اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاں فوقتاں آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام حادی صحت میں ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ ناظرین آج میں آپ سے خواتین کے بہت اہم مسئلے کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے وجائنہ کا ڈھیلا اور لوز ہونا کوارپن کا ختم ہو جانا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جکہ کیسے آپ حادی نیچر لوز وجائنہ ٹریٹمنٹ سے اپنے وجائنہ کو پھر سے ٹائٹ کر سکتی ہیں اور پہلے جیسا کوارپن واپس لا سکتی ہیں ناظرین پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وجائنہ کیا ہے وجائنہ یعنی اندام نہانی ایک پٹھو کی نالی ہے جو ولولا سے بچہ دانے کی گردن تک پھیلی ہوئی ہے وجائنہ وہ جگہ ہے جو جنسی عمل پیریئرڈز حمل اور بچے کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتی ہے وجائنہ مختلف قسم کے بکٹیریا اور فنگس کی میز پانی کرتی ہے جو اسے صحت مند رکھتی ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وجائنہ ہوتی کہاں پر ہے بہت سے لوگ وجائنہ اور والولز میں کنفیوز ہوتے ہیں لیکن آپ کا وجائنہ اور والولز ایک جیسے نہیں ہے خواتین کے وجائنہ خواتین کے جسم کے اندر واقعہ ایک نہر رما عضو ہے جو کہ خواتین کے جسم سے باہر کھلتا ہے یہ ایک طاقتور راستہ ہے جو کہ خواتین کے بچہ دانی سے ان کے پولوہ تک جاتا ہے جس میں خواتین کے بیرونی تولیدی عضا شامل ہوتے ہیں خواتین کے وجائنہ خواتین کے سرویک سے پھیلی ہوئی ہے کرتن کی طرح کا ایک ٹیشو کا ٹکڑا جو خواتین کے وجائنہ کو ان کے رحم سے چھوڑتا ہے وجائنہ خواتین کے جسم کے باہر ایک سراخ کے طور پر ختم ہوتی ہے جسے آپ وجائنہ کا سراخ کہتے ہیں خواتین کا جی سپورٹ وجائنہ سے صرف چند انچ اندر کی طرف سامنے کی جانب ہوتا ہے بھوسی خواتین کو یہ خوشکوار معلوم ہوتا ہے جو جنسی تعلقات کے دوران متحرک ہوتا ہے خواتین کے جسم کے باہر وجائنہ ایک سراخ پر ختم ہوتی ہے جس سے وجائنہ کا افتتا کہا جاتا ہے جو کہ والوہ کا حصہ ہوتا ہے والوہ میں وجائنہ کی دونوں طرف کی جلد کی تہیں شامل ہوتی ہیں بیرونی تہوں کو لیبیا مجوڑا کہا جاتا ہے وجائنہ کی انر لیئرز کو لیبیا مینورا کہا جاتا ہے وجائنہ کی انر لیپس ولوہ کے اپری حصے کی طرف ہوتی ہیں وہاں پر کلیوٹرس ہوتا ہے خواتین کا وجائنہ کہیں قسم کی ٹیشوز اور سیلز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ وجائنہ کی والز کو نم لچکتار اور صحت مند رکھتا ہے وجائنہ کی سیلز خاص طور پر ہارمونز اسٹروجن کام کرتے ہیں آپ کی پیڈرز کے جو سال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مقدار میں اسٹروجن پیتا ہوتا ہے مینوپوس کے بعد اسٹروجن کی کام مقدار وجائنہ کو پتلا اور خوش کرنے کا سبب بنتی ہے عمر کے ساتھ وجائنہ کم لچکتار چھوٹا اور تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹروجن کی کمی کی وجہ سے ٹیشو تنگ ہو جاتے ہیں وجائنہ کا سراخ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا مطلب بہت کم سیکس کرنا ہے لیکن لکتار سیکس کرنے سے ان تبدیلیوں کو رکنے میں مدد مل سکتی ہے وجائنہ کے مسائل جنسی خواہش کو بری طرح متحصر کرتے ہیں ناظرین وجائنہ کا لوس ہونا ایک بہت ہی سینسٹیف مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے جبکہ ہمارے 75% خواتین اس مسئلے کا شکار ہیں آج کی اس ویڈیو میں وجائنہ کے لوس ہونا وجائنہ کا لٹک جانا اور خوشک ہونے کے بارے میں بات کی جائے گی ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ وجائنہ لوس ہونے سے خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وجائنہ لوس ہونے کی وجہ سے مرد حضرات مباشرت کے دوران صحیح طرح لطف اندوست نہیں ہو پاتے پھر گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مرد حضرات بہت سے دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں اور یہ دوسرے راستے خواتین کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ جو لذت مردوں کو ملنی چاہیے وہ انہیں نہیں مل پاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین کی وجائنہ بہت زیادہ لوس ہو جاتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ وجائنہ لوس کیوں ہوتی ہے اکثر نارمل ٹھولیوری کے بعد وجائنہ لوس ہو جاتی ہے جسے لیکسٹی کہتے ہیں ناظرین پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیکسٹی ہوتا کیا ہے کس کو لیکسٹی کہا جاتا ہے لوس وجائنہ کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو لیکسٹی کہتے ہیں بچپن کی خلط کاریاں نادانیوں کی وجہ سے وجائنہ لوس ہو جاتی ہے اور جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو سوائے شرمنگی کے کچھ بھی نہیں رہتا اور بعض کا تو خواند قبول ہی نہیں کرتا عورت کو اور بعد طلاق تک پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ نارمل ٹھولیوری کے بعد وجائنہ بہت زیادہ لوس ہوتی ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو پتہ ایج کے کھلی یعنی لوس وجائنوں کو آپ کیسے ٹائٹ کر سکتے ہیں یانگ ایج میں اس کا سب سے بڑا فیکٹر بچے کی پیدائش ہے جب لڑکیاں بچے کی پیدائش کے عمل سے گزرتی ہیں تو ٹھولیوری کے دوران لمبی لمبی دیر تک درد کا لگا رہنا الات سے ٹھولیوری کا ہونا وزن کا زیادہ ہونا یا ٹھولیوری کے دوران بہت زیادہ خانسی کا ہونا ان سب فیکٹرز کے ساتھ آپ کے نیچے کا پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھولیوری کے عمل کے بعد خواتین بیبی فیڈنگ میں مصروف ہو جاتی ہیں اور اپنے وجائنہ کا دھیان نہیں رکھتی جس کی وجہ سے وجائنہ لوس ہو جاتی ہے یہ ہر روز کا مسئلہ ہے اگر بروقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو وجائنہ زیادہ لوس ہو جاتی ہے وجائنہ لوس ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں وجائنہ میں انفیکشن کا ہونا شوگر کا ہونا بھی اس کا ایک اہم سبب ہے لکوریہ کی وجہ سے وجائنہ لوس ہو جاتی ہے لکوریہ کی طرح کا پانی بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وجائنہ ٹائٹ نہیں رہ پاتی بات کے ساتھ سے جیسے باقی جسم کی سکن ڈھیلی ہوتی ہے بلکل اسی طرح وجائنہ بھی لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیریٹس بند ہونے کا ٹائم نزدیک آتا ہے تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خواتین کا سیکس کرنے کو دل نہیں کرتا وہ خود کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی یا اس وقت وہ اپنا آپ کو بہت زیادہ ڈرائی فیل کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر ان کو پشاپ کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پشاپ ان کا خانسی کے ساتھ یا چھین کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتا ہے خاص طرح پر جن خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں یہ تناسب زیادہ پایا جاتا ہے ایسی خواتین جو بہت زیادہ کاربو ہائیٹریٹ والی غصائوں کا استعمال کرتی ہیں مسلم چاول گندم وغیرہ تو ان کو یہ پرابلمز زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے ایسی خواتین جو اپنا وچائنہ لوس ہونے کی وجہ سے اپنی ازدواجی سنگی میں پریشان ہیں یا کچھ اور پرابلمز کی وجہ سے ان کی وچائنہ لوس ہو چکی ہے تو ایسی خواتین کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاردی نیچرل لوس وچائنہ ٹریٹمنٹ کے استعمال سے وہ اپنے وچائنہ کو بہت زیادہ ٹائٹ کر سکتی ہیں ہاردی نیچرل لوس وچائنہ ٹریٹمنٹ کے استعمال سے آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کی کبھی کوئی ٹلیوری ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کا وچائنہ کبھی لوس ہوا ہے آپ کا کواراپن پھر سے واپس آجے گا ہاردی نیچرل لوس وچائنہ ٹریٹمنٹ کو استعمال کرنے سے سات دن کے اندر ہی آپ کا وچائنہ پھر سے ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ اپنی میریٹ لائف کو پھر سے انجوائی کرنا شروع کر سکتی ہیں ہاردی نیچرل لوس وچائنہ ٹریٹمنٹ کو ابھی مگوانے کے لیے سکرین پر دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ